مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام بتاریخ ایک جمعہ دال اول 1444 اجری بمطابق 25 نومبر 2022 بعنوان اور میرا رب رحم کرنے والا اور خالص محبت کرنے والا ہے خطیب فضلت الشیخ ماہر بن حمد المعائقلی ترجمہ محمد اقبال یسین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو بادشاہ معبود بخشنے والا محبت کرنے والا عرش کا مالک بڑی شان والا جو چاہے کرنے والا ہے اس کی پاکی وہ تعریف ہے اس کا نام بابرکت ہے اور اس کی شان بلند ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اپنی ربوبیت علوہیت اسمہ وہ صفات میں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی ساجی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اپنی امت کو ان کے رب سے روشناس کرایا ان تک اس کا پیغام پہنچایا اور اس کی شریعت کو ان کے لئے واضح کیا پس جو ان کی طاعت کرے گا دنیا و آخرت میں سرخرو ہوگا اور جو ان کی نافرمانی کرے گا دنیا و آخرت میں نامراد ہوگا اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک ان کی اچھے طرح پیروی کرنے والے پر اما بعد مؤمنو اللہ سے ڈرو اور اس کی طاعت کرو اور اس کے لئے اپنے دین کو قائم کرو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرو اور اپنے اعمال کو اس کے لئے خالص کرو اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا امت اسلام عظیم المرتبت رب کی اس کے اسماع و صفات اور افعال کے ساتھ معرفت یہی ایمان کا خلاصہ اور انبیاء و رسول کی دعوت کا مقصد ہے پس بندہ جب اپنے رب کو پہچانے گا تو اس کی توحید میں اخلاص برتے گا اس کی طاعت میں جد و جہد کرے گا اور اس کے حکم کی مخالفت سے دور رہے گا اور اس کی تعظیم و تکریم محبت زیادہ کرے گا اور اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا اور اس کا دل اس کے دیدار اور ملاقات میں لگا ہوگا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرے گا اور اللہ کے ننہ نوے نام ہیں جو انہیں شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا اللہ نے اپنی برتر ذات کی تعریف کی اور خود کو بہت زیادہ محبت کرنے والا کہا اللہ تعالی نے فرمایا وہ بڑا بخشش کرنے والا بہت محبت کرنے والا عرش کا مالک عزمت والا ہے اور فرمایا اپنے نبی شعیب علیہ السلام کی زبانی تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے تو مودت میں مطلق محبت سے زیادہ معنی پائے جاتا ہے کیونکہ ودود وہ سے کہتے جو خالص محبت والا ہو بلند عزمت اور پاکیزہ نامو والا رب اپنی جلیل قدر صفات اپنی عظیم نعمتوں و نوازشوں اور اپنی مہربانیوں کے ذریعے اپنی مخلوقات سے محبت ظاہر کرتا ہے چنانچہ جو کچھ کائنات میں واضح نشانیاں ہیں وہ خالق کی طرف سے محبت و رحمت فضل و رحسان اور کرم فرمائی ہے اور آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لئے تابع کر دیا جو غور کرے یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے اور اللہ سبحانہو کے وجود و کرم اور رحمت میں سے ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اسلام کی ہدایت دی اور ان کے لئے دین کو مکمل کیا اور ان سے حرج و مشقت کو دور کیا اور انہیں اپنے ذکر و شکر کا حکم دیا اور جو اس کا شکر ادا کرے اس سے مزید کا وعدہ کیا اس چاہت میں کی بندے ہدایت یاب ہوں اور اس کی خوشنودی و بھلائی کو پائیں اللہ نے فرمایا اس لئے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو جس کو شہوتوں اور برائیوں نے گھیر لیا ہے اور جس نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اس سے محبت کرنے والا پاک رب سب سے نرم خطاب اور خوبصورت سرزنش کرتے ہوئے فرماتا ہے کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جاؤ بلیقین اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی وہ بڑی بخشش والا بڑی رحمت والا ہے اللہ سبحانہو کتنا رحیم کریم حریم رب ہے بندے اس کی نفرمانی کرتے ہیں وہ انہیں اپنے دروازے پر بلاتا ہے وہ غلطی کرتے ہیں تو وہ اپنا احسان اس سے نہیں روکتا بلکہ اس کا خیر ان پر مسلسل نازل ہوتا رہتا ہے اور بندوں کا شروع اس تک پہنچتا رہتا ہے وہ ان کو درگزر کرتا ان کی پردہ پوشی کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو رات میں دراز کرتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے اور دن میں دراز کرتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے اور ہر رات سے پہر اللہ تعالی آسمان دنیا پر اپنے لائق نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں قبول کروں گا کون ہے جو مجھ سے ماغے میں اسے دوں گا کون ہے جو مجھ سے مغفر چاہے میں اسے بخش دوں گا اگر وہ اس سے توبہ کرے تو ان کا محبوب ہے کہو کہ وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے بلکہ توبہ کرنے والوں سے اس کی محبت یہ ہے کہ ان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے حالانکہ وہ ان سے بے نیاز ہے وہ ان کے لئے اپنی رحمت کی اوسع اور ان اسباب کو بیان کرتا ہے جن کے ذریعے وہ بخشش پا سکے اللہ فرماتا ہے اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے تو وہ رحمت اللوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ایمانی بھائیو ودود وہ ہے جو اپنے اولیاء سے مودت رکھتا ہے اور وہ اس سے مودت رکھتے ہیں مومنین سے محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور مومنوں کی اپنے رب سے محبت اس کی توحید اس پر ایمان اس کے حکم کی بجاوری اس کے نئی سے اجتناب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ذریعے ہوتی ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معافرما دے گا اللہ تعالی بڑا مخشدنے والا مہربان ہے اور بندہ اپنے رب کی خوشنودی میں برابر جلدی کرتا رہتا ہے یہاں تک ہی وہ محبت اور قبض سے سرفراز ہوتا ہے جب اللہ عز و جل اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے مخلوقات کے نزدیک محبوب بنا دیتا ہے کوئی بھی بندہ اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ ضرور بندوں کا دل اس کی طرف موڑ دیتا ہے صحیح مسلم میں سہیل ابن ابی صالح بیان کرتے گئے کہ ہم عرفہ میں تھے کہ عمر بن عبدالعزیز کا وہاں سے گزر ہوا وہ حج کے امیر تھے لوگ کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے میں نے اپنے والد سے کہا اباجان میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے انہوں نے پوچھا اس کا کیا سبب ہے میں نے کہا اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پائی جاتی ہے انہوں نے کہا تیرا باپ قربان ہو میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا اور فرماتا ہے کہ میں فلا سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل اس سے محبت کرتے ہیں پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالی فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے امام احمد کی کتاب الزہد میں ہے کسی نیک آدمی سے کہا گیا تم نے صبح کیسے کی انہوں نے کہا دو نعمتوں میں میں نے صبح کی میں نہیں جانتا ان میں زیادہ بہتر کیا ہے وہ گناہ جنہیں اللہ نے چھپا دیا ہے تو کوئی مجھے ان کی آر نہیں دلا سکتا اور مودت جسے اللہ نے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے حالانکہ میرا عمل اس لائق نہیں بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کی لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا دنیا و آخرت میں تو مومن بندے سے اس کی موت کے بعد بھی اللہ کی مودت جدا نہیں ہوتی چنانچہ جب آنکھیں پترا جائیں گی اور سینے سے موت کی آواز آنے لگے گی تو مومن کو اللہ کی خوشنودی اس کی تکریم اس کی رحمت و جنت کی بشارت دی جائے گی اور جب اسے قبر میں رکھا جائے گا تو تاحد نگاہ اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس کی قبر جنت کی کیاری بن جائے گی جب زمین پوری شدہ سے ہلا دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھیکے گی اور لوگ اپنے قبروں سے ننگے پیر ننگے بدن بے خط نہ نکلیں گے تو فرشتے مبارک بادی وہ خوشخبری دیتے ہوئے مؤمنین کا استقبال کریں گے یہ سب اللہ کی طرف سے محبت اور رحمت کا اظہار ہے البتہ جو بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی ہے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے وہ تو دوزخ کی آہر تک نہ سنیں گے اور اپنی من پسند چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ بڑی گبر آہر انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے گئیں اور کہیں گے یہی تو تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا مومنوں رب سبحانہو کی قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کے تیئے بہتر مودت اور ان کے لیے وسیع نوازش کی ایک جھلکو ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سم سے کم تر جنتی کے بارے میں خبر دیتے ہوئے وطلایا ہے تو کتنی عظیم ہوگی وہ چیز جسے اللہ نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جس جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے سعی مسلم میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونا والا وہ ہوگا جو کبھی چلے گا کبھی چہرے کیبل گرے گا کبھی آگ اسے جھلسا دے گی جب وہ آگ سے نکل آئے گا تو پلٹ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی اللہ نے مجھے ایسی چیز عطا فرما دی جو اس نے اولین و آخرین میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی اسے ایک درخت دکھائی دے گا وہ کہے گا اے رب مجھے اس درخت کے قریب تک کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں اس پر اللہ عز و جل فرمائے گا اے ابن آدم ہو سکتا ہے اگر میں تجھے یہ درخت دے دوں تو تو مجھ سے اس کے سوا کچھ اور مانگے گا وہ کہے گا نہیں میرے رب وہ اللہ کے ساتھ عہد کرے گا کہ وہ کچھ نہیں مانگے گا اس کا پروردگار اس کا عز و قبول کرے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر وہ صبر کر ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب کر دے گا اس کے سائے میں ہو کر کے پانی پیے گا پھر اسے ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو کہے گا ہے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے پانی سے سہراب ہوں اس کے سائے میں بیٹھوں میں تجھ سے اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تُو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ تُو کچھ اور نہیں مانگے گا مجھے لگتا ہے اگر میں تجھے اس کے قریب کر دوں پھر تُو مجھے کچھ اور مانگے گا وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ اس کے علامہ اور کچھ نہیں مانگے گا رب تعالیٰ اس کے عدر کو قبول کرے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس کے سامنے اس سے صبر نہیں ہو سکا اس پر اللہ اسے درخت کے قریب کر دے گا اس کے سائے میں آ کر کے پانی پیے گا پھر اسے ایک درخت جنت کے دروازے کے پاس دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں اور اس کے پانی سے پیاس بٹھاؤں میں تُس سے اور کچھ نہیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تُو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کچھ نہیں مانگے گا وہ کہے گا کیوں نہیں میرے رب بس یہی اس کے علامہ کچھ نہیں بانگوں گا وہ اس کا رب اس کا عزر قبول کرے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر صبر نہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اہل جنت کی آوازیں سنے گا وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے کس چیز سے تُو راضی ہوگا جو ہمارے درمیان سوالات کا سسلہ ختم کر دے کیا تُو اس سے راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے ساری دنیا اس کے برابر اور دے دوں وہ کہے گا اے میری رب کیا تُو مجھ سے مزاق کر رہا ہے حالانکہ تُو رب العالمین ہے افر ابن مسعود حس پڑے اور کہا کیا تُو مجھ سے پوچھو گے نہیں کی میں کیوں حس رہا ہوں لوگوں نے کہا آپ کیوں حس رہے ہیں کہا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسے تھے تو صحابہ نے پوچھا تا اے اللہ کے رسول آپ کیوں حس رہے ہیں آپ نے فرمایا رب العالمین کے حس پڑھنے پر جب اس نے کہا تُو رب العالمین ہے مجھ سے مزاق کر رہا ہے اللہ فرمائے گا میں تُو سے مزاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو چاہوں دے سکتا ہوں کر سکتا ہوں ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کہے گا کیا تُو اس پر راضی ہے کی تجھے دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر مل جائے وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہوں اللہ فرمائے گا وہ تمہارا ہوا پھر اس جیسے اور پھر اس جیسے اور پھر اس جیسے اور پھر پانچویں بار وہ آدمی کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا اللہ عز و جل فرمائے گا یہ سب تیرا اور اس سے دس گناہ مزید بھی تیرا اور وہ سب کچھ بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور تیری آنکھوں کو باہے تو اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اعمال صالحہ کے ذریعے اس کے محبوب بنو جس طرح وہ تم سے اپنی نعمتیں اور مہربانی کے ذریعے محبت رکھتا ہے اور اس سے محبت کرو اور جس طرح وہ تم سے محبت کرتا ہے اور اس کے مخلوقات کے ساتھ احسان کرو جس طرح اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا اللہ نے فرمایا پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے عمل کے بدلے ان کی آنکھوں کی کیا تھندک چھپا رکھی ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان کے آیات و حکمت میں نفع پہنچائے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے اللہ سے ہر گناہ وہ غلطی کی بخشش طلب کرتا ہوں اس سے مغفرت طلب کرو بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے جو مددگار قابل تعریف رحیم خالص محبت کا والا عطا احسان سخاوت والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود حقیقی نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محبت اس کے بندے اور رسول ہیں درد و سلام اور برکت نازل ہون پر اور ان کے آل و اصحاب اور تابعین پر اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پہ روی کرنے والوں پر اما بعد مومنوں یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اسماع و صفات کے تقاضے کو پسند فرماتا ہے اور مودت والا مومن اللہ عز و جل کو محبوب ہے اور اللہ کے نام ودود کی ذریع عبادت یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے الفت و مودت رکھے اور اس کے ساتھ نرمی برتے اور بیوی اپنے شوہر سے الفت و مودت رکھے اس کے ساتھ اچھے سے رہے بے حقیقے سننے کبرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے الفت و مودت رکھے کسر سے بچہ پیدا کرنے والی ہو ہامے ہاملانے والی ہو غم گسار ہو بشرتی کی وہ تقوی والی ہو تو سب سے بہتر عورت وہ ہے جو رب کی مرضی پر چل کر اس سے الفت و مودت کا اظہار کرے اور شوہر کی پسندیدگی کو تلاش کر کے اس سے الفت و مودت ظاہر کرے اور سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کیلئے بہتر ہے سنن ترمیزی میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کیلئے بہتر ہے اور میں اپنے اہل و عیال کیلئے سب سے بہتر ہوں تم میں سے تو محبت الفت ازدیواجی زندگی کے دونوں سی تونوں میں سے ایک ہے اللہ پاک نے فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ اس نے تمہارے درمیان محبت اور حمدد قائم کر دی اور اقربہ کے ساتھ اچھی صحبت دوسروں کے ساتھ احسان کرنا دوسروں کے احسان کو یاد رکھنا گزرے ہوئے آبا اور اجداز سے وفا کرنا اللہ کے نام ودود پر عمل کے تقاضہ میں سے ہے عبداللہ بن عمر کو مکہ کی راہ میں اگدہاتی ملا انہوں نے سلام کیا اور جس گدے پر خود سوار تھے اس پر سوار کیا اور اپنا عوامہ اسے دے دیا عبداللہ بن دینار نے کہا اللہ تمہاری اصلاح کرے دیہاتی تھوڑے میں خوش ہو جاتے ہیں اس کو اس قدر دینا ضروری نہیں تھا عبداللہ بن عمر نے کہا اس کا باپ میرے باپ عمر بن الخطاب کا دوست تھا میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی نیکی یہ ہے کہ لڑکا اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے مسلم نے اسی روایت کیا ہے اور معاشرے میں الفت و مودد کو عام کرنے کے اسباب میں سے سلام پھیلانا لوگوں کا آپس میں درگزر کرنا ان کے لئے خیرخواہی کرنا انہیں خوشی پہنچانا ان کے کمزوروں کے ساتھ نرمی برتنا اور محتاجوں کی مدد کرنا ہے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شخص کون ہے اور سب سے محبوب عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے پیارا شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوشی پہنچائی جائے یا اس کی مسئیبت دور کی جائے یا اس کا قرض ادا کیا جائے یا اس کے بھوک کو دور کیا جائے اگر میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لئے چل کر جاؤں تو وہ چلنا اس مسجد میں ایک مہینہ اعتقاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے اس مسجد یعنی مسجد نبوی اسے پبرانی نے حسن سند سے روایت کیا پھر جان لو اے مومنوں اللہ نے تمہیں ایک معزز حکم دیا ہے جس میں خود سے ابتداء کیا اور فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ محمد پر درود بھیج ان کی بیویوں رزولیت پر جس طرح تو نے آل عبراہیم پر درود بھیجا اور محمد پر برکت نازل فرما اور ان کی بیویوں رزولیت پر جس طرح تو نے آل عبراہیم پر نازل کیا تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے اے اللہ خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی سے راضی ہو جا تمام صحابہ اور تابعین سے اور ان کی اچھی طرح پہ روی کرنے والوں سے اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو جود و کرم سے اے رحم الرحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے اور دین کی حفاظت کر اور مشرک اور شرک اور اس ملک اور سارے مسلم مالک کو امن و امان والا خوشحال اور ترقی آفتہ بنا دے اے اللہ اے حیو قیوم ہم تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں ہمارے تمام معاملات کو درست کر دے ہمیں پلک جھپکنے بھر بھی ہمارے سپرد نہ کر اے اللہ مسلمانوں میں سے غم زدہ کے غم کو دور کر دے پریشان حال کی پریشانی ختم کر دے قرضداروں کے قرض کو عدا کر دے اور ہمارے بیماروں کو شفا دے اے اللہ اپنی رحمت سے ہر جگہ مسلمانوں کے احوال کو درست کر دے اے رحم الرحمن اے اللہ جو ہمارا اور ہمارے ملک کا ہمارے امن کا برا چاہے اسے اس کی ذات میں مشغول کر دے اس کی چال کو اس کی موت بنا دے اور برائی کی مصیبت اسی پر ڈال دے اے رب العالمین ایز الجلال اے اللہ ہمارے ولی عمر خادم حرمیان شریفین کو اس کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا اور جسے تو راضی ہے اور ان کی پیشانی کو نیکی اور تقویٰ کی طرح مور دے اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد معاونین کو اس کی توفیق دے جس میں عباد و بلاد کی بھلائی ہو اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت پر انہیں بھلائیوں سے نواز دے اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکام کو اس کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا اور جس سے تو راضی ہو اے اللہ ہمارے مسلم نوجوانوں اور دوشیزائوں کی حفاظت کر ان سے امت اور وطن کو نفع دے اے اللہ ایمان کو ان کے نزدیک محبوب بنا دے اسے ان کے دلوں میں مزین کر دے اور کفر اور فسوق اور نافرمانی کو ان کے نزدیک ناپسندیدہ بنا دے اور انہیں ہدایت ایافتہ کر دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرمالے اور تو بڑا رحیم ہے سبحان ربکا رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین